موسیقی 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 کی چیزیں لینی ہے مول آئے ہیں مول میں میں نے چلیں تھوڑا سا گوم پھر کے آپ کو دکھا جاتی فیسے میں تو دیکھتی رہتی ہوں لیکن میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ مول آپ کو نظر آئے گا اچھا لگے گا آپ کو اور آنے کا مقصد کیا تھا صرف ایک سٹور میں جانا ہے اور وہ ایک سٹور کے اندر ہی جاؤں گی وہیں سے چیزیں لوں گی وہیں سے نکل آؤں گی ایکچولی میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ کلرز ایٹ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن وہی والی بات جب آپ ایک کلر پہنتے ہیں تو جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو آپ کی پہلی نظر اسی کلر پہ ہی بڑھتی ہے میں جب بھی کہیں جاتی ہوں کسی بھی سٹور میں چلی جاؤں کسی بھی مول میں چلی جاؤں مجھے سب سے پہلے جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ کالے رنگ میں ہوتی ہیں اور کالے میں مجھے سالیڈ بلیک اچھا لگتا ہے مجھے بلیک میں زیادہ ڈیزائنز اچھا نہیں لگتے کسی طرح کے کوئی پرینٹس ہے کوئی اس کے اوپر ڈیزائن مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے سالیڈ بلیک چیزیں اچھے لگتے ہیں بلیک شرٹس بلیک پینٹس بلیک جوتے بلیک سکارفی مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا بڑا فیوریٹ کلر تھا ہے بھی بلیک اور تھا بھی بلیک لیکن ایک زمانہ تھا جب میں بہت زیادہ بلیک نہیں پہنتی لیکن جب سے میں نے یہ پینٹ شرٹس پہننا سٹارٹ کی تھی تو مجھے لگا کہ نئی اس میں آپ کو لیے ایزی رہ جاتا ہے ایک تو آپ کو اس میں ورائٹی زادہ مل جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی لینی ہے تو مجھے ایک کمپنی میں ایک سائز میں وہ چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں تو مجھے ایزی لگا تو بس وہ میرا ایزی لیتے لیتے وہ میرا کمفرٹ لیولی بن گیا لیکن وہ کمفرٹ لیول ایسا بن گیا کہ اب مجھے بلیک کے لیول کوئی کلر بھی اچھا نہیں لگتا لیکن وہی والی بات آپ لوگوں نے اتنا مجھے ٹوکا تو میں نے سوچے چلیں کوئی ٹرائے کرتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ کلرز لے کے دیکھتے ہیں شاید آپ کو ڈیفرنٹ لنچیں تو مجھے بھی شاید اچھا لگے تو آج میں آئی ہوں جناب مال میں اور یہ مال آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو نوید کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا اور دوسرا آپ کو میں نے کہا تھوڑے سی ایک نئے مال کی ایک سیر کروا دیتے ہیں یہاں پہ بھی سارے اچھے چھے برینڈز ہیں یہاں پہ سب کچھ ملتا ہے لیکن جو کہ گھر سے دور ہے اس لیے میرا آنا نہیں ہوتا یہاں پہ کھانے پینے کی بات تھی تو جب میں بچوں کے بغیر آتی ہوں تو باہر سے میرا زیادہ کھانے پینے پر دل نہیں کرتا ٹرسٹ می میں ہمیشہ بچوں کے ساتھ آتی ہوں تو ہی میں انجوائے کرتی ہوں باہر سے کھانا پینے اور نوید ویسے ہی باہر کا کھانا پینے پر فرنی کرتے لیکن جب میرے ساتھ ہوں تو مجھے کہتے ہیں کچھ کھا لو تو میں ہلکا پھلکا کچھ کھا لیتی ہوں لیکن پروپر جیسے کہتے ہیں لنچ اگر کوئی اپنے پروپر میل لینا ہے تو مجھے بچوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے تو جناب مجھے جانا تھا ہے لولو لیمن اور میرا یہ فیوریٹ فیوریٹ والا سٹور ہے لیکن یہاں پہ اتنی ایکسپینسف چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے وہ لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں شاپنگ کر رہے تو آپ کو لگتا ہے شاید بڑی سستی چیزیں ہوں گی لوگوں نے بھرے ہوتے ہاتھ لیکن یہاں پہ کوئی بھی پینٹ کوئی بھی لیگنگ آپ کو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو ڈالر سے کام نہیں ملتی ایک سیمپل لیگنگ آپ کو مینیمم آپ کو ہنڈر ٹونٹی ہنڈر ٹونٹی ٹو ڈالر میں ملتی ہے اور آگے چلے جائیں زیادہ چلے جائیں تو آپ کو زیادہ بھی مل جاتی ہیں ایکسپینسف چیزیں لیکن ان کی ان کی جو کوالیٹی ہے نا اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے لائک میں نے زندگی میں اتنی کمفٹیبل لیگنگز ہے اتنی کمفٹیبل جو چیزیں ہیں وہ میں نے یوز نہیں کی جیتنی مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں لیکن لینے کے لیے ایک دفعہ آپ کو اپنا بجٹ واقعی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ کافی زیادہ ہی ایکسپینسف ہیں ان کی چیزیں تو بس میں نے ایک سٹور میں ہی جانا تھا یہی سے میں نے اپنے لیے چیز لی جو میں نے لینی تھی میں نے لیگنگز لیے اپنے لیے بس وہ لی لے کے میں یہاں سے نکل گئی ہوں گھر کی طرف گھر جا رہی ہوں کیونکہ کل بھی ہم لوگ نے آدھا دن باہر گزار دیا تھا آج مورننگ میں میں گھر تھی پہ میں نے دجانا کو ہم لوگ نے جوب پہ چھوڑا جب سے دجانا کو جوب پہ چھوڑا ساتھ ہی ہم ادھر آگے تھے ہم نے کہہ چلے تھوڑا سا گھومتے پھرتے ہیں پھر گھر جائیں گے کافی وغیرہ پی کے کیونکہ آج کل ہم لوگ نے باہر سے کھانا نہیں کھایا تھا کل میرے پاس پڑے ہوئے تھے پلاو بنا ہوا تھا اور ساتھ میں میں پاس ٹکن سٹیکس تھے تو بچوں نے وہ کھا لیا اس سے ایک دن پہلے میں نے نہاری بنائی تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو جبرائلنگ کا مجھے وہ کھانی ہے تو آج ہم نے پلان کیا کہ ہم لوگ آج جائیں گے اور پیزا کھا لیں گے تو آج ککنگ کی بھی میرے ٹینشن نہیں تھی بس یہ ٹینشن تھی کہ کل کے لیے بچوں کا لنچ وغیرہ جو آپ پلان کرتے ہیں نا میل پلاننگ ہوتی ہے تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ اس پورے ویک میں میں نے بچوں کو کیا کیا دینا ہے تو وہ میل پلاننگ کروں گی آج کا دن بڑا ہی ریلیکس تھا کوئی گروسری بھی نہیں کرنی تھی کوئی چیزیں بھی نہیں خریدنی تھی تو بس مجھے نوید نے بولا کہ چلو آج میں تھوڑا فری ہوں تو میں تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں گھر آئے تو ایک اور پارسل آیا ہوا تھا اور یہ ہے پارسل جناب کیا میں نے آپ کو بتایا تھا بیڈ لیا ہے تو اس کے ساتھ بیڈ شیٹ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی کلیکٹ پھر وہ جمع کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک دو تو آپ نہیں بھی چھا سکتے تھوڑی سی کلیکشن آپ کے پاس ہو تو اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ بھی اونلائن آرڈر کی تھی آپ لوگ نے مجھے پوچھا تھا کہ گھل آپ نے کہاں سے آرڈر کیا تو میں نے یہ سارے جو بیڈ شیٹس ہے کمفرٹر سیٹس نہیں جو بیڈ سیٹس ہیں وہ میں نے سارے کے سارے ایمازون سے آرڈر کی ہیں اور ان کی پرائیس ایک بیڈ شیٹ کی کیونکہ یہ دو بیڈ شیٹ میں منگواتی ہوں تو میرا ایک بیڈ کی بنتی ہے کیونکہ یہ ٹو ٹوین ایکسل بیڈز ہیں جو ٹوگیدر بن کے کنگ بن جاتے ہیں تو میں ٹوین ایکسل کی جب میں شیٹ آرڈر کرتی ہوں ایک اس میں ایک پلو ہوتا ہے ایک اس میں فلیٹ شیٹ ہوتی ہے ایک اس میں فیٹڈ شیٹ ہوتی ہے تو میں دو بیٹ شیٹس آرڈر کرتی ہوں تو میرے ایک دفعہ کے بیٹ کی وہ کور بن جاتا تو اس کی جو پرائس رینج ہے وہ تقریباً آپ کو مل جاتی ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ٹوئنٹی ایک ڈالر سے تھائٹی فائف تھائٹی سکس ڈالر ایچ دیکھ اگر تھائٹی فور تھائٹی فائف ہے تو آپ کہہ لیں سیونٹی ایٹی دالر کی آپ کو ایک بیٹ شیٹس ملتی ہے جو آپ کے ایک دفعہ کے بیٹ میں پوری آتی ہے فلیٹ شیٹس ہوں میں زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں بس فیٹڈ شیٹس اہن مجھے پیلوز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کلری صفہ میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ مانگوایا ہے کیونکہ پہلے ایک پرپل ہے ایک بلیک ہے تو میں نے کہہ سفہ تھوڑا لائٹ کلرز مانگواتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بھی چھاکی ایک ایسے لگتے ہیں مجھے نوید کہتے ہیں کتنے اور بلٹ شیٹس لینے میں نے کہا تین اور چھے ہو جائیں گے نا پھر بس مجھے تسلی ہو جائے گی کہ چلے چھے ہیں ویکلی ویسس پہ میں چونکہ ان کو چینج کرتی ہوں تو ایفری ویک تھوڑا ڈیفرنٹ کلر ہوگا تو مجھے اچھا لگتا ہے بلیک میں سوچتی تھی کہ شاید میں ایک اور مانگوال ہوں کہ بلیک مجھے لگتا ہے سارے کلرز کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے بلیک شاید میں ایک اور مانگوال ہوں سیٹ لیکن کیونکہ دھونے ہوتا ہے نا بار بار تو بلیک کا کلر خراب بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنے پڑتی ہے تو یہ دیکھنے جناب یہ ہے جی وہ بیٹ شیٹ جو میں نے ابھی آرڈر کی تھی اور یہ کمفرٹر جو میں نے لیا تھا بلکل سیم کلر ہے لیکن مجھے بچوں نے بولا اماں نہیں نہیں یہ سیم کمفرٹر اس کے اوپر نہیں بچھانا اچھا نہیں لگے گا وہ ریڈ والا کمفرٹر لے کے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہم لوگ بچھاتے ہیں میں تو یہی بچھانے لگی تھی جو باہر تھا وہ جاتی ہوں وہ نکال کے لاتی ہوں وہ بچھاتی ہوں پھر آپ اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے جناب جی اس کا فائنل لک اور مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا لائٹ اینڈ ڈارک کا کمبو بہت اچھا لگ رہا تھا میرے بچے بھی خوش ہو گئے اماں شکر ہے آپ نے وہ سیم کلر کا کمفرٹر نہیں بچھا دیا تو یہ ہے جی فائنل لک اور میرے کچھ ولوگ پہ کچھ لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ گول آپ کو یہ اچھا لگتا ہے اتنی چیزیں ہی کٹھا کرنا تو جناب اچھا لگنا یا نہ لگنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے میں آپ کو سچے ایک بات بتاتی ہوں ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا آپ کو نوازتا ہے جتنا بھی خدا نوازتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ ہر انسان اس کے مطابق اپنی ضرورتوں کو کم اور زیادہ کر لیتا ہے تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے تو آپ کے شوق خواہمخواہ میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ شاید ایک انسانی فطرت ہے جس کو ہم لوگ وہ حوض کا نام دے دیتے ہیں یا ہم شوق کا نام دے دیتے ہیں یا لالج کا نام دیتے ہیں تو کچھ ایسا نہیں ہوتا یہ سب کچھ آپ کے وسائل پہ ہوتا ہے اللہ آپ کے وسائل بڑھاتا ہے آپ کے رسک میں اضافہ کرتا ہے تو خواہمخواہ یہ آپ کو زیادہ ساری چیزوں کو شوق بھی لگ جاتے ہیں تو بس یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے ہو سکتا دوسروں کا ڈیفرنٹ ہو لیکن میرا تو یہ پوائنٹ آف یو ہے تو اللہ تعالی سب کو دے تاکہ وہ اپنے شوق پورے کریں جناب آپ ہماری ہے جی پیزا نائٹ اس طرح کیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں فیملی اور سوفو پر بیٹھ کے مووی لگاتے ہیں میں میں نے لائٹ آن کی تھی صرف ویڈیو بنوانے کے لیے اثر وائز میں لائٹ وغیرہ آف کر کے ہم لوگ مووی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ پیزا انجوائے کرتے ہیں ہماری یہ روٹین ہوتی ہے ویکلی بیسس پہ تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا جناب ولاغ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ ولاغ آپ نے انجوائے کیا ہوگا آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا ڈیلی روٹین اور آپ لوگ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو تھینکیو سو مچ آپ لوگ کے اپریشیٹ کرنے کا آپ کی دعاوں کا آپ کے پیار کا تو جناب یہی پہ میں لے لیتا ہوں آپ سے اجازت ملوں گے کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ایک اور نئے ولاغ کے ساتھ تب تک رکھے گا آپ اپنا خیال ہمیں رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں یار ٹیک کیر جی اللہ حافظ موسیقی